بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان احسان الحق چودری نیا محاذ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج ہم جنوبی پنجاب سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے سربراہ کا اپنے پروگرام میں ایک انٹرویو پیش کر رہے ہیں جس میں آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ ہفتے ڈی چوک اسلام آباد پر بہاولپور سے آئے ہوئے بہت سے شہری جس میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل تھے یہ اپنی نوعیت کا ایک علیدہ ہی احتجاج تھا کہ یہ لوگ اپنے موجودہ ایم این اے اور ایم پی اے کے ظلموں ستم کے خلاف یہ لوگ سراپہ احتجاج تھے اور احتجاج کرنے والوں کے الزامات تو بہت سنگین ہیں لیکن جن کے اوپر الزامات لگایا جا رہے ہیں وہ بھی بہاولپور کے ایک بڑے دینی اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن میں مسلم لیگ نون کے موجودہ ایم این اے حلقہ نمبر ایک سو تہتر میاں نجیب الدین اویسی اور بہاولپور کے حلقہ پی پی دو سو باون کے میاں شورب الدین اویسی جو کہ اور دیگر ان کے خاندان کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اصل واقعات اور حقائق جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں میاں یوسف اکرم عباسی صاحب کو اپنے پروگرام میں بلایا ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ اصل حقائق پہ وہ روشنی ڈالیں کہ آخر ان کے ایم این اے ایم پی اے سے ان لوگوں کو کیا تکلیفات پہنچیں کیا پرابلم آئیں جس کی وجہ سے انہیں ڈی چوک پر آ کر احتجاج کرنا پڑا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے وہ کم از کم ایک ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے اسلام آباد پہنچے تو ہم نے انہیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور ان کے ساتھ ہی ہمارے بہاولپور جنوبی پنجاب کے بڑے سینئر صحافی میاتر فاروق عوان صاحب جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ اصل کہانی ہے کیا یہ کیا ایسا ظلم ہوا کہ آج تک یہ لوگ کوٹوں سے فیصلے ہونے کے باوجود انتظامیہ ان کے ان کی بات نہیں سن رہی انتظامیہ ہمیشہ کی طرح بڑے لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے اور یہ لوگ دربہ در احتجاج کرنے پر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور احتجاج کرتے پھر ہیں لیکن اس کے باوجود انتظامیہ ان کی بات نہیں سن رہی جی میاں اکرم عویسی صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ آخر میاں نجیب عویسی اور شویب عویسی صاحب سے آپ کو کیا تکلیفات ہیں کیا معاملات ہیں جنہیں لے کر آپ ڈی چوک پر آنا پڑا آپ کو بہت شکریہ جی میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ہماری جو لہوائکین ہیں ہم وارسان کی آواز آپ نے سننا چاہیے یہ جناب بہت بڑی داستان ہے یہ ظلم و ستم کی وہ داستان ہے جس میں نسلیں ختم ہو گئیں لیکن یہ امین نجیب عویسی مسلم رکدون کا ہمارے دادا وہ انتقال کر گئے ہماری اس سے پہلے ایک نسل انتقال کر گئی ہمارے والد صاحب اس ٹائم جو ہمارے بزگان ہیں تین بچے ہوئے ہیں وہ بھی اس ٹائم عمر کی کافی جو ہے وہ اس حصے میں ہے جہاں کہ کچھ بھی کسی وقت بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اللہ آگ ان کو زندگیاں دے آمین آمین تو یہ میاں نجیب عویسی اور شویب عویسی ایم پی مسلم رکدون کے یہ عدالت جو ہے ہماری سیول کورٹ کے انہوں نے ایک کیس دائر کیا تھا یہ خاجہ محکومت ان سیلانی کے یہ شہدادہ نشین کہلاتے ہیں اس ٹائم اور یہ اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں لہٰذا یہ عدالت نے ان کو بقاعدہ قبضہ گروپ فرادی اور یہ کہا ہے کہ ان کا خاجہ امام بک شیلانی صاحب کی دربار سے کوئی تعلق نہ ہے ان کی فیملی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہے کیونکہ یہ ویسی خاندان یہ اصل نہیں ہے ان کی جو اصل ذات ہے وہ کچھ اور ہے تو اس کے بعد یہ کیس جو تھا ہمارا سیول کورٹ سے چلتا آیا وہاں سے اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے حق دیا ہمیں اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں چلا دوہزار آٹھ میں اس کا فیصلہ ہوا اور دیری ہوئی اور اس کے بعد یہ ہے یکم جنوری کو جو ہے ہمارا جو اٹھارہ جنوری کو اس کا فیصلہ ہوا یکم جنوری اٹھارہ جنوری کو اٹھارہ جنوری دوہزار اٹھارہ میں ٹھیک ہے یہ ہمارا یہ ہائی کوٹ نے بھی ہمیں اپنا حق دے دیا اور ہائی کوٹ کے فیصلے میں یہ واضح لکھا ہے کہ یہ قبضہ مافیا ہے ٹھیک ہے اور ان کا کسی قسم کا خاجہ امام اکشلانی صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے جو بزرگ تھے منشی تھے وہ خاجہ صاحب کے اور جب مصمت اللہ وسائی بعد میں وسائل پہیں جو ان کی گھر والی تھی خاجہ امام اکشلانی صاحب کی ان کو یہ مستاجری دیتے رہے اور جب کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے ساز باز کر کے انتظامیہ سے اس ٹائم اور اس ٹائم جو ہے انہوں نے لیندین کر کے اپنے نام جیلی انتقالات چاہتے ہیں کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ پچھلے ستر سال سے یہ تمام جو جہدادیں تھیں یہ ایک فروڈ کے ذریعے کھا پی رہے ہیں یہ بالکل جی یہ فروڈ سے کھاتے رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہیں جہداد کو ہڑپ کرنے کے لیے اپنی بہن کو بیوی بنایا ہے کہیں اپنے والد کے نام بدلے ہیں بہت کچھ کیا ہے کہیں چاچا بنایا ہے کہیں دادا بنایا ہے لہٰذا آج اس بات کو یہ تسلیم نہیں کرتے میں آپ کی بات کو کٹ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میاں نجیب ادین اویسی صاحب ہیں یا یہ جو اویسی فیملی ہے کیا ان کا پیر گھرانے سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے ان کا تعلق یہ منشی تھے ان کے بزرگ جو تھے خاجہ صاحب کے اور جب انہوں نے دیکھا کہ مصمت اللہ وسائی جو تھی وہ باپردہ عورت تھی اور اس کے بعد وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی اس کے بعد یہ ہمیں مستاجری دیتے رہے مستاجری کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے مستاجری روکی جب اس ٹائم پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا نئے جی ہم آسیا اس کے مالک ہیں تو جب مصمت اللہ وسائی وفات پا گئی تھی پھر ہمارے جو بزرگانے بزرگ تھے انہوں نے نائنٹی سکس میں اس کے پروف سارے ایویڈنس نکالے جس میں دیکھا گیا کہ کہیں ان تقالات میں چاچا بنایا کہیں ان تقالات میں اپنی بیگم کو انہوں نے آگے بہن بنا لیا اور کہیں اپنے والد ہے والد کے نام بدل گئے ترہ ترہ کے والدوں کی اور لوگوں کی زیادہ کی ٹوٹل کی ٹوٹل فورجری کی گئی اور مختلف ناموں کے اوپر مختلف جگہ کے اوپر یہ ہمارے ایکزیبیٹ ہیں جی ہم نے ہائی کورٹ میں جو ہے یہ سکسٹی ایٹ ایگزیبیٹ ہے جو ہم نے پروف کیا ہے لیکن یہ کورٹ کو ون پرسنٹ بھی کوئی پروف نہیں دے سکے صرف ایک اتنی سی پرچی ہوتی تھی ہاتھ کی لکھی ہوئی اور کبھی حلف اٹھانا اور کبھی کچھ کرنا ایک ہوتا ہے کہ ففٹی ففٹی یا سیونٹی تھرڈی کا ہوتا ہے مارجن ان کے پاس ایک پرچی بھی نہیں تھی اور یہ قبضہ گروپ ان کو عدالت نے قرار دیا ہے اور یہ یکم جنوری اٹھارہ جنوری سے یہ فیصلہ ان کے خلاف ہے لیکن یہ آج بھی اپنی ہٹ دھرمی کو یہ قائم بیٹھے ہیں اور ہمیں ہمارا جو حقوق ہے وہ نہیں دے دی جی اتر فارو صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے کوئی آج سے دس سال پہلے آساف میں بھی ایک سٹوری چلائی تھی جب آپ آساف کے نمہندے ہوا کرتے تھے باہولپور سے تو آپ نے یہ سٹوری چلائی تھی کہ نجیب الدین اویسی نے جہداد کی خاطر اپنے والد کا نام بدل دیا جی بلکل اس بارے میں آپ بھی قرآن مائی کریں کہ آخر یہ ہے کیا جی بلکل احسان صاحب آپ نے درست فرمایا کہ یہ میرے پاس سٹوری تقریبا آسے دس سال پہلے آئی تھی جب یہ کیس کورٹ میں دائر ہونے جا رہا تھا تو اس وقت میرے پاس اس کے جو ہے کچھ ڈاکومنٹس آئے تھے اور اس میں بڑے ہوش روبا قسم کے انکشافات تھے کہ جس میں اویسی فیملیز نے جو ہے تھی اپنی اس جہداد کی خاطر میں آپ کو تھوڑا سا اس کو کلیئر کرتا جاؤں محکم الدین سیرانی صاحب جو تھے یہ ان کا جو دربار ہے یہ روحانیت کا پیش خیمہ ہے یہاں ان کے لاکھوں کروڑوں مریدین ہیں اور لوگ عقیدت کی احترام کا رشتہ ان کے ساتھ قائم ہے اب اس کے جب ڈاکومنٹس کیے اور اس کے جب ہم نے ہسٹری میں گئے تو پتہ یہ چلا کہ انہی کے خاندان سے امام بخش صاحب سیرانی صاحب تھے جو انہی کی لڑی میں سے تھے اور انیس سو غالباً آہ پنتالیس شالیس تک جو تھے وہ جب حیات تھے تو وہ اس کے شجادہ نشین تھے اب ان کی جو آہ شادی ہوئی تھی اس وقت داد پوترہ فیملی اباسی فیملی جو تھی بی بی مسامات اللہ وسائی بی بی کے ساتھ تھی لیکن ان میں سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی صحب اولاد نہیں تھے امام بخش صاحب امام بخش صاحب کا غالباً جو ڈاکومنٹس میں ہمیں پتہ چلا ہے بتایا جاتا ہے انیس سو سنتالیس کے کہیں کسی مہینے میں نا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ساؤت پنجاب ہے اور خاص کر جو انیس سو پنتالیس آج کل ہماری تو خواتین آج بھی باقی خواتین کی نسبت بہت پسماندہ ہیں پردہ داری کا آج بھی بہت خیار رکھا جاتا ہے تو آپ سوچیں کیا میں پاکستان کے وقت تو خواتین کا تو جب ایک بندہ وفات پا رہا ہے تو اس کی جو بیوہ تھی وہ تو بلکل بیشاری انپردہ بھی تھی اور باپردہ بھی تھی اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور اس دربار کی جو وسائل کے اگر بات کی جائے تو تقریباً کوئی ساڑھے تین سو مربع کے قریب ذریعہ راضی ہے جس میں بڑی قیمتی کمرشل زمینے بھی ہیں ریزیڈنشنل اس وقت کالونیا بن چکی ہے بڑی قیمتی پروپرٹی ہے اور بڑی وسی پروپرٹی تھی اب اتنی بڑی جہدہ جب وہ بیوہ چھوڑ کر گئی تو اس وقت بتایا جا رہا ہے منشی فیض محمد جو غالباً اکارا سے کہیں مایگریٹ ہو کر وہاں اس وقت آئے اور یہ ان کے پاس منشی کا کام کرتے تھے خدمت گزار تھے کوئی لکھ پڑھ کرتے تھے تھوڑے بہت پڑھے لکھے تھے ٹھیک ہے اب انہوں نے بڑا عشمیں کمال کردار ادا کیا کہ جو منشی صاحب تھے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی منشی ہو یا پتواری ہو اس کا کلم سے اور بستے سے بڑا تعلق تعلق ہوتا ہے بلکل ایسی اب اس کے مقابلے میں اگر مالک ایک انپڑ خاتون ہو جو صرف انگوٹہ لگاتی ہو تو اس نے بڑی کمال مہارت کے ساتھ وہ سارے معاملات جو تھے وہ اپنے تھی لیے اور پتہ یہ چلا کہ وہ جو منشی صاحب تھے وہ مالک بن گئے مقدوم بھی بن گئے عویسی بھی بن گئے اور مالک بھی بن گئے اور یہ کیس چل رہا ہے اور یہ میرے پاس جب آئے تھے تو امام بک شہاب کے جو بیوہ تھی نا خاتون ان کے جو عباسی صاحب جو یوسف صاحب بھی ہے تو ان کا بھی تعلق انہی سے بنتا ہے کیونکہ اللہ وسائی صاحبہ جب وفات پا گئی تھی تو یہ شرعن بھی ہے قانون بھی ہے کہ جب ایسی خاتون جس کی کوئی اولاد نہ ہوتے جب اس کی خاندان کے رشتدار جو ہوتے ہیں وہ اس کے وارثان ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں تو یہ ان کے بھائی اور ان سے جو قریبی رشتدار تھے یہ وہ ورثہ تھے کہ جنہوں نے عدالت میں رجوع بھی کیا آپ نے آپ کو ثابت کیا میرے پاس جب یہ سٹوری آئی تھی تو یہ سیشن کورٹ میں غالباً اس وقت جا چکے تھے اور سیشن کورٹ میں ان کا کیس چل رہا تھا تو میں نے یہ رپورٹ کہتا ہے اس وقت میان نجیب انیویسی صاحب تحصیل نازم تھے بہاولپور میں بات کافی اثر رسوک تھا میرے خلاف بھی کافی شو شرابہ کیا لیکن کیونکہ کہ کہانی ٹھیک دی سامنے اس لئے نہیں آ سکے تھے کہ میرے پاس وہ ڈاکومنٹس تھے تو میں نے اس کے اگینسٹ کوئی ایسی چیز نہیں کی تھی اور ان کا موقع بھی لینے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے نہیں دیا تھا تو اس کے بعد یہی کیس ان کا چلا سیشن کورٹ میں سیشن کورٹ میں بھی ان کے حق میں دوہزار دس میں فیقلہ دے دیا پھر اسی کیس کے لے کر یہ ہائی کورٹ میں گئے تو دوہزار اٹھارہ میں اب ہائی کورٹ نے بھی دے دیا تو یوں ان کا ایک یہ جو کیس ہے یہ ان کے حق میں چلا نہیں یہ تو دیکھیں یہ تو آپ آپ نے سنا دیا کہ سیول کورٹ میں بھی ان کے حق میں ہو گیا سیشن کورٹ میں بھی ہو گیا اب ما شاء اللہ ہماری اعلی عدالت ہائی کورٹ نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دیا انتظامیہ کا اس میں کیا کردار ہے کہ انتظامیہ ان کو کیوں ان کا حق دلانے میں دیر کر رہی ہے کیوں انتظامیہ ان کے ساتھ مل کے جو وارثان ہے ان کو ان کا حق کیوں نہیں دلارہی میں اس پہ تھوڑی سی وضحات کرتا چلوں گا جی جی یہ کمیشنر بھاوتور صاحب نے جو ہے یہ بقیدہ آرڈر جاری کیا تھا ڈی سی کو ڈی سی صاحب کو ٹھیک ہے یہ توٹل پراسیس ہم اس ٹائم چلا چکے ہوئے ہیں لیکن یہ ایمینے ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی اثر رسوخ اپنے فل استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے بہت سے احتجاج کیے ہیں ڈی سی چوک پر بھی احتجاج کیے ٹھیک ہے انہوں نے ہماری ارازے کی اوپر سے کروڑوں روپے کے وہاں پہ درخت اس ٹائم آویلی بھال ہے لیکن دن رات اس ٹائم وہاں پر درخت کٹے جا رہے ہیں بقاعدہ میں جا کے ڈی ایس پی جو صدر تھے ان کو بھی میں نے جا کے اپلیکیشن دی وہاں پہ پنچائت ہوئی موقع ویزٹ کیا اس پہ دیکھا گیا کہ ٹرالیاں بھر بھر کے جا رہے ہیں لیکن وہاں پر کوئی کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ جی ہم کاروائی کر رہے ہیں آپ کو جی اس کا ریزلٹ آ جائے گا جیسے ٹال مٹول سے کام لیے جاتا ہے اب ہمارا صورتحال یہ ہے ہماری کہ ای ڈی سی آر کے پاس ہماری جو ہے وہ فائلیں ریٹرن ہو چکی ہیں اخبار اشتیار بقاعدہ جو ہے اس کو ہوئے ہوئے بھی میرے خل ایک مہینے کے قریب ہے یہ ہم نے اخبار اشتیار بھی کروا لیا ہوا اور یہ صورتحال ہے کہ ڈیٹ سے دو ماہ ہو گئے ہیں کہ ایک بھاولپور ڈیویزن کے جلے کا ای ڈی سی ریونیو وہ وہاں پر ابھی تک اپائنڈ نہیں کیا گیا یہ ظلم نہیں ہے کہ دیکھیں بھاولپور سعود پنجاب کا جس کا تعلق اور وہاں دیکھ لیں کہ ای ڈی سی ریونیو نہیں ہے سیٹ کھالی ہے وکڈ پڑی ہوئی ہے اور عثمان بوزدار صاحب کے پاس میرے خال میں ٹائم بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ڈی پیوز اور آر پیوز کے ٹرانسفر سے فری ہوں گے تو اس طرف بھی کوئی توجہ دیں گے غالباً ابھی تک تو ان کو میرے خال میں اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ سعود پنجاب کے بھاولپور شہر میں یہ حالت ہے اب یہ ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے کیس جو ہے صرف اس وجہ سے دھکے کھا رہے ہوں گے کہ جناب صاحب بہادر آئیں گے صاحب بہادر بیٹھیں گے صبح جاتے ہیں بے بہا لائنے ہوتی ہیں ہم سے پہلے ہمیں با خدا نمبر جا کے ڈیٹھ گھنٹے بعد ملتا ہے نہیں اکرم آباسی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے احتجاج بھی کیا آپ وہاں پہ کمیشنر سے بھی ملے آپ نے اخبار اشتیار بھی کروا دیا تو کیا وہاں کی موجودہ جو انتظامیہ جس میں پٹواری گردہ ور یہ لوگ تحصیل دار ٹائپ لوگ آتے ہیں انہوں نے جا کے کہیں آپ کو نشان دے یا آپ کو وہاں پہ کھڑا نہیں کیا کہ یہ جگہ بلکل نشان دے نہیں کی آپ تو یہ صورتحال ہے کہ پرچیوں کے اوپر یہ جو ہے وہ جگہیں بیچ رہے ہیں اس ٹائم انتظامیہ اس کا نوٹس لے کے وہاں پر وزٹ کروا ہے خنگا شریف شہر کے اندر وہاں پر اتنی تعمیرات ہو رہی ہیں اور وہاں پر اگر ایک روپے کی چیز ہے تو اسے کوڑیوں کے بہو ماں پر دیا جا رہا ہے آپ نے پتا چل چکا ہے نا مالک اور آ چکے ہیں آپ لوگ بیٹھ جائیں اب یہ صورتحال ہے کہ اب یہ بالکل ایسے اڑا رہے ہیں کہ جیسے ان کو پتا اب لگ چکا ہوا ہے کہ یہ ہماری چیز نہیں رہی لیکن وہاں کی عوام کو وہاں کی لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں کہ جی آج ہم جی وہاں سے سٹے لیا ہے آج جی فلاں ہو گیا ہے انہوں نے دو چار دفعہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے پاس اسٹے کا کا ہم نے پھر وہ اسٹے پہ کہا تھا ڈیپٹی کمیشنر آرڈر جاری کیا کہ ایسا کوئی اسٹے نہیں ہے ان کا عمل درامہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے لیکن آج بھی یہ صورتحال ہے کہ کسی ایسی محکمہ اپنا صحت کی دمانے اسی جگہ پر خاجہ صاحب نے وہاں پر ایک ڈسپینسری گورنمنٹ کے نام میں نے خود احسان صاحب وہ ڈسپینسری میں نے وزٹ کی تھی شروع شروع میں جب میں گیا تھا تو یہ جب آپ خنگاہ شریف جاتے ہیں نا جیسے خنگاہ شریف شہر میں آپ انٹر ہوتے ہیں مین شہر کے اوپر ہی تو یہ روڈ کے اوپر ہی بر لگے میکمہ صحت کی ڈسپینسری موجود تھی بلکل ڈسپینسری میں نے خود دیکھی تھی رائٹ ہینڈ پہ ہوتی تھی ڈسپینسری تھی اور اچھی خاصی جگہ تھی اور وہ رفاہ ہمارے کے لئے استعمال ہو رہی تھی گورنمنٹی یوز کر رہی تھی اس میں تو کچھ عرصہ تو دفتر بھی بنا رہا تھا اس کو جی اس کو غیر کر کے کمرشیل سینٹر بنا دیئے اس کو ڈیمالش کر کے وہاں پر دکانے بنا دیئے ہیں رینٹ میہ نجیب ویسی وصول کر رہا ہے بقیدہ اس کے بعد اب کیا ہوا ہے کہ ایریگیشن کے جگہوں پہ بھی انہوں نے دکانے بنا کر اور محکمہ صحت کے آرڈر کیا ہوا ہائی کورٹ نے کہ اس کی فوری طور پہ ایمپلیمنٹ کر کے اس کو اپنی واہ گزار کر آئے محکمہ صحت لیکن آج ایسی یہ گورنر پجاب صاحب آئے تھے چودی سرور صاحب ابھی ریسنٹی انہوں نے باہر پور کا وزٹ کیا میں گیا جا جا کے پیش ہوا میں نے اس کا اعتجاج کیا سرکر ڈاؤس کے بار پھر مجھے اندر بلایا گیا پھر میں نے ان کو ساری چیزیں رکھی کہ یہ چیز ہے یہ محکمہ صحت کی ارازی کو بقیدہ ہائی کوٹ کا ارڈر ہے لیکن یہ اس کے اپن ایمپلیمنٹ نہیں انہوں نے وہاں پر بھی کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ڈی سی کو بلایا ایسی باہر مجھے منتے کرتا رہا کہ نہیں جی بائی صاحب آپ اندر شکایت نہ کریں میری تو میں جی دو دن میں جو ہے اس کو ڈیمالش کر دوں گا لیکن ہوا یہ کہ آج تک ان کے جانے کے بعد کسی نے بعد نہیں سنی ہوگی بلکل نہیں اب گئے ہیں تو وہ کہتے جی فائل میں پرسوں کے دن گیا میں ڈی سی صاحب کی ادھر تو وہ پتہ لگے جی وہ فائل تو ہمیں نہیں پتا کون سی فائل کہاں سے فائل کہاں سے کس نے دی تھی کون دی تھی تو یہ ان کی صورتحال ہے مسلسل جو ہے ہم ہمارے پاس میرے پاس ایویڈنس ہے تو بقیدہ مقصد ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ فون کالز پر یہ رابطے میں ہیں اور ہر طریقے سے زیادہ اگر کوئی افسر ان کی بات نہ مانے تو اس کو یہ ٹارچر کرتے ہیں کسی کو تو بادلہ کراتے ہیں کسی کو ڈیسپس کرا دیتے ہیں یہ تو مسلم لیگ نوانس ہیں آپ گورمنٹ میں تو نہیں ہیں نہیں نہیں گورمنٹ میں چاہے نہ ہوں فاروق صاحب ان کا عمل دخل تو انتظامیہ میں ادھر ہے نا دیکھیں میری بات سنے ایک طرف تو فاروق صاحب ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہی جو بڑے بڑے لوگوں کے جو مافیاز ہیں یہی تو ڈومینیٹ کرتے ہیں انتظامیہ بھی انہی کی بات سنتی ہے یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی الیکشن جب ہوئے ہیں دیکھیں یہ تو فری این فیئر الیکشن ہوئے تھے نا اگر ان کا یہ کریکٹر تھا یہ کردار تھا تو یہ الیکشن کیسے جیت گئے اور بھائی تو دیکھیں یہ بھی یعن عجیب عدین عویسی اور شعب عدین عویسی دونوں جو اچھا چھا بتی جائے اس وقت میرے خدا کا خوف کریں ان کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ جیت جاتے ہیں ان کا وہی طریقہ کار ہے لمبردار والا لمبردار کے کہنے پہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اگر وہاں پہ لوگ ووٹ نہ ڈالیں تو یہ لوگوں کو پانچ پانچ سال ایف ایاروں سے باہر نہیں آنے دیتے ان کے خلاف ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو کر ان کو ووٹ دیتے ہیں کہ ان سے جان چھڑا ہو مختلف شہروں میں ہماری ایف ایاریں کٹوائی ہیں ہمارے ورسان کو اٹھا کے لے گئے ہیں وہاں پر ہم باعثت بقیدہ بھری ہوئے ہیں پتہ یہ لگتا ہے جی آج آئیے پولیس آج ہی وہ آپ کے نام جی تین سو دو کا ہے آج یہ ڈکیٹی کا پرچہ ہے ہم تو مسلسل یہ چیز بھوٹنے ہوئے آ رہے ہیں ہم تو فیس کر رہے ہیں اس چیز کو اچھا آپ مجھے صرف یہ بتائیں یہی کیس جو ہے جیداد کا کیس ہے جس میں نجیب ایویسی صاحب اور شوئیب ایویسی صاحب مالک بنے ہوئے ہیں جو کہ کورڈ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ایک سارا فراڈ ہے اور یہ مالک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ بات سچی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جی اگر دادا کیس دائر کرے گا تو پوتا اس کو آگے اس کو لڑے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دادا بھی اسی کیس میں گزر گئے آپ کے والد بھی عمر رسیدہ ہو گئے ہمارے دادا ابو بھی چلے گئے دادا ابو کے جو قزن تھے وہ بھی اسی کیس کو لڑتے ہوئے چلے گئے اب ہمارے والد صاحب ہیں ایک بزرگ ہیں اور ہمارے والد صاحب کے قزن ہیں مقصد ہے کہ یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر یعنی کہ آپ کی تین نسلیں ختم ہو گئی ہیں بلکل جی اب تیسری نسل آپ آگے کہ آپ آپ جا کے اس کو لڑ رہے ہیں وہ بھی مطلب نہیں ان کو ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا یہ جو حالات چلائے گا اصولت تو ملنا چاہیے یہ جو حالات جا رہے ہیں دیکھیں ان کو کون ان صاحب دے گا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بھاولپور شہر کے اندر پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے ایک ویجن ہے کہ یہ جی حق والے کو حق ملنا چاہیے اسمان بزدار صاحب نے کہا بقیدہ سٹیٹمنٹ دی کہ جس کے قبضے ہیں یا کوئی عمل درابط نہیں ہو رہا تو مجھے اپلیکیشن دے اور میں نے اپلیکیشن اسمان بزدار صاحب کو ہم نے تین اپلیکیشن دی ہیں یہ میرے پر اپلیکیشن ہے جی اس کے بعد میں نے گورنر پنجاب صاحب کو دی ہیں اور مختلف ان کے جو ڈیپارٹمنٹ چیف سیکٹری بغیرہ ہیں سب کو دی ہیں اس ٹائم بھاولپور میں یہ پوزیشن ہے کہ مسلم لگ نون کے یہ لوگ ہیں جو قابض ہیں میاں نجیب بیسی لیکن ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مسلم لگ نون چھوڑ کے جو پی ٹی آئی میں جا چکے ہوں ہیں وہ بھی ان کو اندر کھاڑ سپورٹ کر رہے ہیں جو میں خود اصل بات یہ آئی نا اصل بات یہ ہے کہ وہ اس ٹائم بظاہر خان صاحب کو بھی پردے میں رکھا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو بھی پردے میں ان کو اس بات کا شاید معلوم نہ ہو کہ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے کام وہ تبادلوں پہ ہے مرضی کے لوگ رکھوائے جا رہے ہیں اس کے بعد ایک فرنڈ مین ہے وہ چلتا ہے عودے دار آگے اور پیچھے وہ مشکلات ڈالتا وہ جاتا ہے اور پیچھے فرنڈ مین اس کی ریکوری کرتا وہ آ رہا ہے تو یہ صورتحال ہے وہاں پر میں اپیل کروں گا اعلیٰ قیادت سے پی ٹائی کی کہ یہ نظر سانی کریں بھاولپور شہر میں پی ٹائی نہیں وہاں پر نون لیگ کر آ چل رہا ہے اچھا باشی صاحب یہ جب آپ کا کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ میں غالباً مجھے یاد پڑتا ہے ایک سماعت کے دران عویسی خاندان کے ایک شخص تھے غالباً صلاح الدین عویسی صاحب بفات پا چکے ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی وہ بتائے گا کیا تھی حالانگی وہ تو اس وقت میاں نجیب کے میاں نجیب کے قزم تھے ان کی سٹیٹمنٹ بقیادہ سیشن کورٹ میں بھی لگی ہوئی ہے اس میں ایسا ہوا کہ وہ جب آئے کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو پھر اس میں دیر نہیں ہوتی وہ کورٹ میں پیش ہوئے ایویڈنس کے تروں شہادت کے تروں لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حق ڈالا ہمارا اور اس کی سچائی ڈالی انہوں نے شروع سے لے کے لاست تک اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ حقیقی وارث ہے ہم نے فراڈ کیا ہوا ہم مسلسل آج تک کھاتے رہے ہیں اور بقیادہ عدالت کو انہوں نے التجاہ کی کہ جی میں سچ پہ بات جو مبنی کر رہا ہوں صرف آپ سے التجاہ یہ ہے کہ مجھے کسی قسم کا جار پیداوار کا آرڈر نہ کیجئے گا میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ شروع دن سے لے کے آج تک یہ مالک ہیں لیکن ہم قابض رہے ہیں لیکن آج سے میں اپنی ہاتھ تک جو ہے بریوزمہ ہوں یہ مالک ہیں پہلے بھی تھے اور آج بھی یہ حقیقی وارث ہے جی ناظرین ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی